خبر پر نظر میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے فاطمی صاحب پردھان منطری کے بیان کو جنہ کی بھاشا مانا جا رہا ہے اب جو جنہ کو سیکلور بتانے والے لوگ ہی یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں یہ بڑا صدمہ ہو رہا ہے دیکھئے آج پردھان منطری نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہندوستان میں مائنورٹی اور مائنورٹی میں اسپیشلی مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے ان کے بھاشن کو پورے طور سے پڑھنے کا کام کیا جائے انہوں نے ڈائلیٹ مسلمان کے لیے کچھ نہیں کہہ دیا پہلے کہا مائنورٹی اور اس میں اسپیشلی مسلمانوں کی حالت خراب ہے جس کی طرف نگاہ دینے کی ضرورت ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک کہ ہندوستان کے اندر سبھی قوم ترقی نہیں کرے گی ملک آگے نہیں بڑے گا اس میں انہوں نے شنو کاسلو ٹرائب کی بات بھی کہی ہے لیکن کچھ پولیٹیکل پارٹی کا کام ہی اس ملک کے اندر انہوں نے جیسا بتایا ملہ صاحب نے کہ مسلمان کا نام آیا وہاں سے فائدہ یہ مسلمانوں کی فائدے کی وجہ سب چناؤں سے چناؤں کی چناؤں کہا ہے پانچ سال کی حکومت بھی ڈھائی سال اس سرکار کو چلنا ہے نہیں نہیں اور کیا ایک سرے جی انہوں نے ایک بات کہیں اس سیاسی برابر مسلمان کے نام پر ووٹ بنانے کا کام کرتے ہیں ان سے بھی نویدن کروں گا کہ مسلمان اس ملک کا ایک حصہ ہے اس کی ترقی اگر ہوتی ہے تو ملک کی ترقی ہوتی ہے اس کو اس طرح سے سوچنا چاہیے اگر آپ اٹھارہ پرسنٹ الف سنگکہ کو اس میں چودہ پرسنٹ مسلمان کو اگر کنارے کر کے ملک کو آگے لے آنا چاہتے ہیں تو ایسا ہوتا نہیں سورج جی اگر مان بھی اگر ہم لیں کہ پچھلی ساری کانگریس یا غیر بھاجپا سرکاروں نے ہی گلتی کی ہے اور مسلمان پچھنے ہیں لیکن آج اگر سچر کمیٹی یہ بتا رہی ہے کہ کئی جگہوں پر کئی وکاس کے پیمانوں پر مسلمان دلیتوں سے بھی پچھنے ہیں تو کیا پہلے سب سے پہلے ان کی چنتہ نہ کریں کیول اس لیے کہ وہ پچھنے ہیں اور دلیتوں سے بھی پچھنے ہیں اگر آج اتفاق سے مسلمان ہے تو اس میں پھر اتنی آپ کو آگ کیوں لگتی ہے نہیں دیکھیں جہاں تک اگر کوئی پچھتا ہوا ہے چاہے وہ کوئی بھی ورگ ہے مسلم ہے ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے ان کا اتھان ہونا چاہیے اس بات سے کوئی دو مت جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن آرکشن دینا آرکشن کی بات تو نہیں کہی پردھر منتری نے انہوں نے آج سیدھا کہا ہے فرسٹ کلیم آن دا ریسورسی آف انڈیا جو ہے وہ مسلمز کا ہونا چاہیے پرٹیکولرلی مسلمز جو پیچھ رہے ہیں جو پیچھے ہیں انہوں نے ان کی سرکار نے اندرہ پدیش سے شروع کیا اور اس کو جو ہے یہ سچر کمیٹی میں جس پرکار سے رہے ہیں ریزرویشن ہو مجھے بتایا جائے راہل صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہندو کان کے بیوازن کی جڑ جو ہے وہ اس میں دیکھیں وہ تو سمیدھان آج سپریم کورٹ سپریم سرکار کے اندرہ پردیش سرکار کے قدم کو غیر سمیدھانی قرار دے چکا ہے تو اس پر تو آپ بحث نہ کریں دھرم کے نام پر آرکشن کی سمیدھان میں گنجائش نہیں ہے اجازت بان سکتی ہے نہیں بان سکتی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ کیا دھرم کے آدھار پر آرکشن کی سفارش کرتے ہیں کیا سہمت ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا سچار کمیٹی کے لوگ کے آرکشن سے بات جوڑ کے بہاث بڑھا کے پانچ سال پھر بہار آگے بڑھانا ایک خطرنک ہوگا اس کا جرورت نہیں ہے جو ریپورٹ آیا ہے اس کے ایمپلیمنٹ کرو وہ بہاث اس کو موڑ دوسرے موڑ دینا یہ مسلمان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے سورجی ایک منٹ ہم جارہ آپ کی ایک اس میں شامل کر لیں اپنے درشک کو بھی اشوینی وحشے ہیں الہباد سے فون پر اشوینی اپنا سوال پوچھئے ہلو میں اشوینی بہت الہباد پر بولوں میرا پرتنا ہے سب کہ اگر مسلمانوں کو حق دینے کی بات پتان منتی جی نے کی ہے تو اس میں بی جے پی کو برا کیوں لگ رہا ہے سورجی دیکھیں اس میں بی جے پی کو کوئی برا نہیں لگ رہا ہے لیکن آج جب دیش کے بہت سارے راجیوں میں چناب ہونے جا رہے ہیں یہ پرشن صرف پردھان منتری جی کو آج ہی کیوں جو ہے وہ دہان میں آیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے دیکھیں ڈیویلمنٹ کمنسل میں یہ بات کر رہے ہیں یہ ایک قسم سے جو ہے وہ پولیسی سٹیٹمنٹ ہے ان کا آج کا سنسد چل رہی ہے سچر کمیٹی پر ابھی تک جو ہے وہ چرچہ سنسد میں کرائی نہیں ہے انہوں نے اور اس پرکار کی سٹیٹمنٹ یہ دیویلمنٹ کانسل کے دوارہ دے رہے ہیں اور دیش کے جنتہ کو کیا بتانا چاہتے ہیں سریجی دیش میں ہر چھے مہینے میں دیش کے کسی نہ کسی حصے میں چناؤ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار نہ کوئی گوشنے کرے نہ کوئی بات کرے اتتا پردیش ہندوستان کا سب سے بڑا راجہ ہے جہاں پر سے جہاں وہ 81 ایمپیز چون کر کے آتے ہیں اور وہاں پر الپسنکھک پرٹیکولرلی مسلمز جہاں بہت بڑی سنکھیا میں رہتے ہیں سیدھا راجنیتی پرشن ہے پردھان منتری کو دیویلمنٹ کانسل کی میٹنگ میں یہ پرشن اٹھانے کی اور اس پرکار کی بھاشا بولنے کی جب سرسد چل رہی ہے پارکنی صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ مان رہے ہیں کہ پردھان منتری نے جو کہا وہ صحیح بھی کہا تو پھر سنجی بارو جی نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نہیں ان کی سٹیٹمنٹ کو گھما پھرا کر پیش کیا جا رہا ہے بہت اسپست انہوں نے کہا جو کچھ کہا کوئی چھپا کر کے نہیں کہا اور انہوں نے کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہا اس بات کو کئی مرتبہ وہ کہہ چکے پبلکلی کہہ چکے اور پرائیوٹلی تو وہ بولتے ہی ہیں کہ we have to do something مجھے کچھ کرنا ہوگا اسی لئے تیلوں کا کا روپ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اول مسلمانوں کو دہن میں رکھے سے پوچھ کر رہی آج سچائی یہ ہے کہ شکچہ کے اندر مسلمانوں کی حالت شرل کاسٹ شرل ٹرائب اور او بی سی سے بھی ہو رہی ہے اگر آپ راجنیتک طور پر پارلیمنٹ کے اندر دیکھئے اسیمبلی کے اندر دیکھئے تو جو ان کی پرسنٹیج جو آبادی ہے وہ وہاں نہیں ہے اگر بینک سے قرضہ کی بات ہے تو وہاں پہ بھی نہیں ہے کاروبار میں نہیں ہے نوکری کتنے پرسنٹے پورے ہندوستان کے اندر نوکری میں لیکن آپ صرف مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں جائے مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے کیا مسلمان اس ملک کا حصہ نہیں ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو کہہ دیا جائے کہ تم پہلے اپنا مذہب چینج کرلو فلاں مذہب میں آ جاؤ تو تمہیں سہولتیں مل جائیں گے لیکن دھرم کے لئے نہیں دھرم کا معاملہ نہیں ہے آپ دھرم کو چھوڑی اگر ایک سیکشن او سسائٹی کوئی اگر پیچھے رہ گیا جیسے شیرور کاس پیچھے تھے تو کیا شیرور کاس میں آپ کو کوئی معلوم ہے کہ مسلمان کی ایک جاتی ہے وہاں نہیں تو آپ کیا کہہ رہے کیا بی جی پی پچھڑے لوگوں کو آگے نہیں لانا چاہتے ہیں مسلمان اس میں ایک بھی نہیں ہے کہ کیا اس کو ریزرویشن نہیں ملے چونکہ وہ ہندو ہے یہ کوئی ترک نہیں ہے ترک صرف یہی ہونا چاہیے کہ اگر سماج کے اندر پیچھے رہ گیا چاہے وہ کوئی آپڑ کلاس کا ہو میڈل کلاس کا ہو لوگ کلاس کا ہو لنگوسترک اس کو مدد ہونی چاہیے اس کو آگے بڑھانا ہے اس میں جو ہے وہ پچھڑوں کو مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ فاتمی صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ 93% ایسے لوگ ہیں جن کو کسی نہ کسی روپ میں آرکشن ملتا ہے اس میں بھی جو ہے پر جاتی ہے جو منڈل کمیشن کے تحت اس میں کاؤنٹ کی گئی ہے تو اس لیے ان کو اس آدھار پر آرکشن نہیں ملتا ہے ایسا نہیں ہے لیکن دھرم کے آدھار پر آرکشن دینا یا دھرم کے آدھار پر جو ہے وہ ان کو سارے ریسورسز کا پہلا حق دار ماننا اس پرکار کی بات کرنا جو ہے وہ ہندوستان میں بیجے پیس کو ایک اپیسمن یا ہندوستان کے بیبھاجن کا جو ہے وہ ایک بار پھر سے جو ہے اس کی نیم رکھنے کے مطلب کل لیکن کل بیجے پیس کو لے کر ہنگامہ تو کرنے والی ہے سنسط میں اس بات کو ایک بار پھر اٹھانے والی ہے دیکھیں پارٹی اس پر ویچار کرے گی جو کل صبح جو ہے وہ تہے کر کے پارٹی کے نیتہ جو ہے تہے کریں گے اس کے آدھار پر جو ہے سنسط میں جو ہے وہ ان کا ایک ہی کارج کرم ہے ملک میں ان کا ایک ہی کارج کرم ہے ملک کے اندر کہ مسلمان کے معاملے میں جب کوئی معاملہ آئے تو گالی بک کو اور اسے ووٹ بینک بنیں اس پر اراج کرو ایسے ملک نہیں کلتا ایسے ملک نہیں چلتا ابھی سمیہ بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے سنگور کی دیکھتے رہی ہے خبر پر نظر